مسلمانوں آج اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کی پرید زبانوں کی بات تو آپ نے سنی ان کی زبانوں سے سن کر دشمن کافر کو بھی جررت ملتی ہے کبھی وہ خاکے بناتا ہے کبھی وہ خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کرتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے امور کو نپٹانا ہے پانچ کام کیجئے سب سے پہلی ذمہ داری جب کائنات کی سب سے اعلی حستی پر زبان کھولی جائے جب کائنات کی سب سے حرفہ اسمہ حستی کے بارے میں اس طرح تکلیف والے معاملات سامنے آئے تو اس کے تذکروں کو عام کرو اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں زیادہ کرو سیرت کی کتابیں پڑو سیرت کی کتابیں پرنٹ کرواؤ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کا جواب کیسے لیا جائے دوسرا جواب یہ ہے اس وقت مسلم کہتے تھے مزمم یہ تو مزممت کیا گیا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں انا محمد اور میں تو محمد ہوں دشمن بھی تعریف ہی کرتا ہے اور کرے گا کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ محمد مستویٰ ہے کسرت سے درود پڑھنا سیکھو عادت بناؤ چلتے پھرتے تیسرا طریقہ اگر آپ ان خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے اگر سچی محبت ہے دشمن جو کہتا ہے کہتا رہے ما عززو باطل ولو طلع القمر من بین جبینی یاد رکھو باطل کبھی عزت نہیں پاسکتا اگرچہ اس کے معتے سے چاند نکل کے آسمان پہ چڑھ کے چمکنے لگ جائے لیکن یہ بھی یاد رکھنا ما زلزو حق حق والے کبھی پریشان نہیں ہوتے زلیل نہیں اللہ ان کو کرتا ولو اصفق العالم علی خاپوری دنیا اس کے بارے میں تالیاں بجاتی نظر آئے حق والوں کا کام یہ ہے اپنے حق پہ اور ڈٹ جاؤ سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا اوہ میرے ساتھیوں میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچا اور آپ کی زندگی زندگی میں محبت مصطفیٰ تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت کے دن تو بھارے پاس کوئی بہانہ پیش کرنے کے لئے نہیں ہوگا حارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کیا خیال ہے جو نبی کے بارے میں نازیبہ لفظ بولتا ہے کہا کیا مطلب کہا عراقیوں نے فتوہ دیا ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے امام مالک غصے میں آئے کہا کیا کہہ رہے ہو کس کے کوڑوں کی بات اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ زندہ رہے اور اس کے اندر یہ غیرت نہ جاگے یہ کیسے جاگے گی اللہ کی رسول کی سنت کو مانو اس کی ہر کام کو اور مضبوطی سے تھامو تمسکو بیہدی ہی اس کی سنت کو اس کے طریقے کو اور اس کے دین کو اور مضبوطی سے تھامو چوتھا طریقہ اگر دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو ایک طرف نعرہ لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے دوسری طرف مسجد کی وجہ ایک قبر کو سجدہ کرنا چھوڑو ایک طرف نعرہ لگائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے لگتا ہے بھول گیا جان قربان کرنے سے پہلے داڑی کو قربان کر دیتا ہے شاید چھوڑی ہاتھ سے تزبزب کی حالت میں چلاتا ہے وہ اوپر چل جاتی ہے کس طرح کا نعرہ ہے پہلے اپنی نافرمانی کو ختم کرو یہ نبی کریم کی سنت ہے جس کو رب کے محبوب کے چہرہ پسند نہیں ہے میں کیا کہوں اگر کل کو فیصلہ یہ ہو گیا کہ تمہیں تو رب کے محبوب کا چہرہ پسند نہیں تم کس محبت کے دعوے دار ہو کیا جواب ہوگا نافرمانی چھوڑو جو حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کرو بدعات ختم کرو بناوتی قصے کہانیاں اپنے کشید کیے ہوئے تجربات اپنے کشید کیے ہوئے دین کے وفاہیم کو اپنے پاؤں تلے رون دو اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی نافرمانی اور یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں شرک اور بدعات پہ کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں اگر دنیا میں معافی نہ مانگی گئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ الشَّاءَ اللہ ذوالجلال شرک کا معاف نہیں کریں گے اور میں بدعات پہ زور کیوں دے رہا ہوں حسن بصری کہا کرتے تھے جو بدعاتی کے ساتھ بیٹھی جاتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کو کھینچ لیتے ہیں اور آخری بات میں کیے دیتا ہوں ان خاکوں کا جواب وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تمہیں جہاد کرنا ہوگا میرے بھائی اگر وقت آئے حکومت کے ساتھ اس کی سرپرستی میں فوج کے ساتھ مل کر ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کوئی بھی ہو یا امریکہ ہو اللہ کی رحمت سے مومن بزدر نہیں ہوتا کسی وقت بھی اگر دین بچانے کے لیے رب کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات اور سنت کی چاکری کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اپنا مال اپنی رائے اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کے لیے تیار رہنا رب کے رسول کا فرمان ہے جہاد کو لازم پکڑو یہ جنت کا دروازہ ہے اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں لیکن کیسے لازم پکڑو جیسے حدیث بتاتی ہے جیسے سب سے بڑے مجاہد نے سمجھایا ہے اصولوں کی روشنی میں ضابطوں کی روشنی میں فساد نہیں جہاد اسلام نے بولا ہے اور اللہ کی رسول نے فرمایا تھا من لم یغزو ولم یحدث بہی نفسہ من تعالی شعبت من نفاق جو چخص جہاد نہیں کرتا یا اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں ہے یاد رکھنا وہ تو منافقت کی موت مرے گا رب تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اس بات کی بھی امید واسق ہے جس کو اللہ نے زبان دی ہے جس کو اللہ نے اہدہ دیا ہے جس کو منصف دیا ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہئے حکومت کو بھی اور وزراء کو بھی اور عوام کو بھی علماء کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک ضروری عمر ہے اللہ حضر الجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اس کے دست شفقت سے حوزے کوسر سے پانی پلائے